مغل بادشاہوں کے مغبروں سے پتھر نکال کر بنائی گئی امارت اپنے شوق کے لیے کس حکمران نے انوکھا فرمان جاری کیا تاریخی امارت سے جڑا دلچسپ قصہ لاہور کی مشہور بادشاہی مسجد روشنائی دروازے گردوارہ اور شاہی قلعے کے درمیان سرسوس باغ میں ایک خوبصورت باردری موجود ہے یہ جگہ حضوری باغ اور یہ باردری حضوری باغ باردری کہلاتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق باغ کی تعمیر اٹھارہ سو اٹھارہ میں فقیر عزیز الدین کی نگرانی میں رنجید سنگھ نے اس جشن کے موقع پر کروائی جو اس نے قابل کے شاہ شجاہ دورانی سے کوہنور ہیرہ چھننے کی خوشی میں منقض کروایا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے بعد مہاراجہ رنجید سنگھ نے جمع دار خوشحال سنگھ کے مشورے پر اس باغ کے مرکز میں باردری تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا تھا لیکن لاہور میں سنگھ مرمر کہاں سے لائے جائے نقوش لاہور کے مطابق اس موقع پر جمع دار نے انہیں بتایا کہ لاہور کا تمام شہر مقبروں اور مزاروں کے پتھروں کی بدولت سنگھ مرمر کی کان بنا ہوا ہے سرکار جس قدر چاہیں اس کان سے پتھر نکلوا سکتے ہیں اور اپنے کام میں لا سکتے ہیں جنانچہ باردری کی تجویز منظور ہو گئی اور اس کے لیے مقبرہ زیب و نسا مقبرہ شاہ شرف مقبرہ نور جہاں مقبرہ آسف جا اور مقبرہ جہاں گیر سے پتھر اکھڑوا کر لگوائے گئے مصنف کنیہ لال اپنی کتاب میں سوالے سے لکھتے ہیں کہ جب مہراجہ رنجیت سنگھ نے اس وقعہ باغ بنوایا تو شوخ دامنگیر ہوا کہ اس کے وسط میں ایک امدہ باردری تعمیر ہو کیونکہ اس وقت مسلمان عمرہ کے بے شمار روزے و مقبرے شہر کے باہر موجود تھے حکم ہوا کہ ان کا پتھر اتروا کر اس باردری کی امارت میں لگایا جائے سب سے پہلے زیبن نسا کے مقبرے کا پتھر اتروایا گیا جس کے بعد مقبرہ شاہ شرف کا پتھر اترا اور پھر بہت سا مقبروں کے پتھر نکال کر اس امارت کو مکمل کیا گیا باردری کی تین منزلیں ہیں ایک منزل زیر زمین بطور تیخانہ جبکہ دوسری اور تیسری منزل سر تاپا سنگ مرمر کی بنی ہے تیخانے میں سنگ سرخ کا زینہ ہے جس کے آگے ایک ڈیوڑی اور تین اطراف سنگ مرمر کی دہلیزیں ہیں دوسری منزل میں تین فٹ اونچا ایک کھلا چبوترہ ہے جو چاروں طرف باردری کے محیط ہے اس کے بس میں ایک فٹ اونچا اور چبوترہ ہے جسے شاہ نشی بھی کہتے ہیں یہاں مہاراجہ رنجیت سنگ کے نشست باوقت دربار ہوتی تھی چاروں طرف دو دو کی جوڑی میں آٹھ حزینیں بنائے گئے ہیں چبوترہ کھنا کے بعد اصلی امارت شروع ہوتی ہے چہار جانب تین تین دہن قالبوتی یعنی مہرابی گزرگاہیں سات دوریں ستونوں کے نہائید دلکش معلوم ہوتے ہیں ان کے اردگرد خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں یہاں سے اندر جائے تو تیسرا خطہ یا دوسری باردری شروع ہوتی ہے جس کے باردر سنگ مرمر کی دیواریں اور منقش شتیں بلکل باہر کی امارت کی طرح دل فریب ہیں باہر کی طرف سنگ مرمر کا چھجہ بنا ہوا ہے جس کے منڈیروں پر سنگ مرمر کے ستونوں کے بیچ پتھر کی جالیاں لگائے گئی ہیں باردری کی بیرونی مہرابوں پر دونوں جانب پتھر کے مور اور پھول پودے بنے ہیں مرکزی چبوترے کے سارو جانب بیچ میں فواروں کی ایک اقتار ہے جو چلتے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں